السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات امید ہے آپ تمام حضرات خیر و حافظ سے ہوں گے دوستو میں پھر ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں بہت پہترین اور پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے گھر، جان مال کی حفاظت، روزی میں اضافہ، بینائی کی حفاظت، لقوے کے مرض سے شفایابی، بلیات سے حفاظت ہوتی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو آپ کو پڑھنا ہے سورت القدر اس سورت کو سوتے وقت سات مرتبہ پڑھ کر سونا گھر، جان، مال کی حفاظت، روزی میں اضافہ، بینائی کی حفاظت، لقوے کے مرض سے شفایابی آخرت میں ذریعہ نجات ہے اور سور یہ سورت بلیات سے حفاظت کے لیے بھی مفید ہے آپ کو اس کو جو ہے آپ نے روزانہ سات مرتبہ جس وقت آپ سویں اس سے پہلے سات مرتبہ پڑھ لیا کریں اب اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے جو کوئی سورت کو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لے یعنی سبح تین مرتبہ پڑھ لے اور شام کو تین مرتبہ پڑھ لے اس کی عزت و قدر ہوگی سورت القدر تیس میں پارے کی سورت ہے آپ حضرات اس کو سماعت کر لیں اس کی تلاوت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیها بئذن ربهم من کل امر سلامنی حتى مطلع الفجر دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ السلام علیکم